چار سو آٹھ گھنٹے اکتالیس یودہ اور بیٹل آف سلکیارہ جی ہاں یہ بیٹل جو کی سلکیارہ میں اترکاشی میں لڑی جا رہی ہے اترکاشی کی ٹنل میں فسے اکتالیس یودہوں کی چار سو آٹھ گھنٹے کی یہ بیٹل آف سلکیارہ اپنے انتیم پڑاؤں میں فہاڑ کا سینہ چیر کر اترہ کھڑ میں آل ویدر روڈ بنانے کے مشن میں جھٹے یہ اکتالیس یودہ کسی بھی وقت باہر آ سکتے ہیں جو کی سرنگ میں فسے ہوئے ہیں پچھلے سترہ دنوں سے ٹی وی نائن بھارت ورش پر سب سے پہلے آپ کو خوشی کا وہ لمحہ دکھائیں گے اور اس خوشی کو پانے کی جو یہ پوری قواعد ہے اس کی ایک ایک جانکاری آپ کو دیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ جب یہ اکتالیس یودہ پورے سترہ دن بعد کھلی ہوا میں سانسے لیں گے تو اس وقت منظر کیا ہوگا لیکن ان اکتالیس شرمکوں کے لیے جو سپر رکشک ابھیان چلایا گیا ہے جس کا سخد انجام اب سامنے آنے والا ہے آپ کو وہ آٹھ تصویروں کے ذریعے دکھاتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ پروت جیسی چنوٹی کو مات دینے والے اس پران رکشہ ابھیان کی اہمیت آپ سمجھ پائیں گے آپ دیکھئے ان آٹھ تصویروں کے ذریعے پہلی تصویر اس پائف کی ہے جس کے ذریعے اکتالیس جاباز شرمک باہر آئیں گے کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے ان کے سواگت کے لیے ایک طرف پھول مالا تیار ہے تو دوسری طرف سٹریچر گدے اور ایمبولنس کے بھی انتظام ہیں شرمکوں کی صحت کی جانچ کے لیے اندر اور باہر دو دو جگہ آستھائی اسپطال بنائے گئے ہیں تو ائر لفٹ کے لیے ہیلیکوپٹر چنوک تک تینات کر دیا گیا ہے وہاں پر سینہ کا اور ایمبولنس بھی تینات ہیں ان کو کسی بھی استطیب میں علاج دینے کے لیے تو یہ آٹھ تصویریں یہ کہانی بیعا کرتی ہیں کہ کیسے یہ ریسکیو آپریشن اپنے انتیم چرن میں ہیں اور یہ اکتالیس جاواز یہ اکتالیس یودہ بیٹل آف سلکیارہ جو لڑ رہے ہیں ان کو کبھی بھی جیت حاصل ہو سکتی ہے پورے بھارت دیش کو یہ جیت حاصل ہو سکتی ہے پورا بھارت دیش اس وقت ٹک ٹکی لگائے انفاک بھارت سے باہر بھی ودیشی ایجنسیا بھی اس وقت اس خبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں کہ کیسے یہ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اور کتنی دیر میں یہ مزدور باہر آ سکتے ہیں کتنی دیر میں یہ یودہ باہر آ جائیں گے یہ پورا بھیان دیش میں عام آدمی کو محتو دینے والا پرماڈ ہے یہ آپریشن ہر جان کی خیمت بتانے والا ہے اور یہی وجہ ہے کہ موقع پر اتراخن کے مکہ منتری پشکر سی دھامی کیندری منتری وی کے سنگھ پردان منتری کے پورو سلاکار بھاسکر خلوے سمیت اتراخن سرکار کے بڑے افسر بھی موجود ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ اس پوری قواعد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے وہ بھارت جو چندرمہ کے ساؤت پول پر پہنچ جاتا ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچا وہ بھارت پہاڑ کا سینہ چیر کر بھی اپنے اکتالیس یودہوں کو بچانے کی خواعد رکھتا ہے اور وہ اسی کی ثبوت ہے یہ تصویر ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آئیے ہم آپ کو شاید ہم اور آپ ہوتے تو شاید ایک دن نہیں گزار پاتے منوبل ہمارا کس استطیم میں ہوتا ہم کو نہیں پتا جہاں ان یودہوں نے سترہ دن گزار رہے ہیں تو کیوں نہ آپ کو جگہ دکھاتا ہوں آئیے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے سترہ دن ان اکتالیس مزدوروں نے ان اکتالیس یودہوں نے اس ٹنل میں جو اس وقت آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں جو یہ ٹنل آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹنل میں گزار رہے ہیں آپ ادھر سے دیکھنا شروع کیجئے نو میٹر اوچھی اور تیرہ میٹر چوڑی یہ ٹنل ہے اور جہاں پر آپ ریسکیو ٹیم کو دیکھ رہے ہیں ریسکیو ٹیم ابھی اس دو سو میٹر کے حصے میں ہے اس کے ٹھیک سامنے آپ دیکھئے یہ جو ملبہ ہے جو ساٹھ میٹر کی اوچھا اس وقت آپ کو دوری میں دیکھ رہا ہے اس کے یہاں پر آپ توڑا ادھر آئیں گے یہاں پر جہاں سے سپلائی پائپ ڈالا گیا ہے وہ اس جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں پر ان مزدوروں تک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو فسے وہ مزدور ہیں یہاں تک یہ پائپ پہنچ چکا ہے لگ بھگ اسی بیچ ورٹیکل خدای بھی شروع کی گئے یہ دو جگہوں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک یہ تاکہ اگر یہ پلان فیل ہوتا ہے تو ورٹیکل یعنی اوپر سے کھوٹ کر ان مزدوروں کو نکالا جائے یہ مزدور یہاں پر ایک تالیس مزدور اس جگہ پر ہے یہ سرنگ پوری سالے چار کلومیٹر کی ہے جو سلکیارہ سے بڑھکوٹ تک جاتی ہے اور یہ گنگوتری یا منوتری ہائیوے پر بنائی جا رہی تھی جو کی تئیس کلومیٹر کی دوری کو چار کلومیٹر میں تبدیل کر دیتی یہ ایک گھنٹے کی دوری بچاتی اور اسی ٹنل میں اس دن جب یہ مزدور کام کر رہے تھے یہ ملبہ گرتا ہے اور یہ ایک تالیس مزدور یہاں پر فس جاتے ہیں یہ ہے وہ ٹنل کی انسائٹ سٹوری جو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور اس جگہ پر جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں کبھی بھی یہ پائپ کے ذریعے ایکسپرٹ پہنچیں گے اور ان ایک تالیس مزدوروں کو اسی طریقے سے یہاں پر آگے لے کر آیا جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھا لیکن اب آپ کو جرد تصویریں بھی دکھاتے ہیں سرنگ کے کنارے ویدیشی ایکسپرٹ ڈکس کا پوجا پارٹ آپ دیکھئے بابا بوخناک کا یہ مندر ہے اور بتایا جاتا ہے کئی طرح کی اس کو لے کر وہاں پر اس وقت لوگوں کے اندر مانتائے ہیں کہ یہ مندر اس ٹنل کے پاس جو تھا اس کو ہٹانے کی وجہ سے بھی یہ پرکوب جھلنا پڑ رہا ہے لیکن اس مندر کو پھر سے اسطحپت کیا گیا ہے باقاعدہ پوجاری وہاں پر لگاتار پوجا کر رہے ہیں اور یہ ویدیشی ایکسپرٹ اس کو آپ دھیان سے دیکھیں یہ وہاں پر ٹنل میں فسے مزدوروں کو بچانے کیلئے آئے ہیں لیکن یہ لگاتار اس مندر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں پوجاری سے باتچیت کر رہے ہیں اور بھاشا کی سیماوں کو توڑتے ہوئے لگاتار یہ دونوں وہاں پر باتچیت کرتے دکھائی دیئے ہیں ادھر سرنگ میں اتراکھن سی ایم دھامی کی پوجا اور نرکشن بھی دیکھئے بابا باقنات کا اشیرواد اتراکھن کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نویلیا اور اس کے بعد وہ پہنچے وہاں پر سرنگ میں جو ریسکیو کارے چل رہا ہے اس کا نرکشن کرنے اور جب دھامی پہنچے تو لگا بس اب کسی بھی وقت یہ مزدور باہر آ جائیں گے انڈی آر ایف کے لوگ اندر گئے وہاں پر مشینیں اندر گئی سٹریچر اندر گئے گدے اندر گئے پھول مالائیں منگا لی گئیں ایمبلنس وہاں پر آ گئی ہیلیکوپٹر وہاں پر آ گیا اور لگا کہ بس اب کسی بھی وقت مزدور باہر آ سکتے ہیں اور یہ خبر کبھی بھی آ سکتی ہے آپ دیکھئے سلکیارہ کی اسی سرنگ میں اکتالیس یودعوں کی جنگ جو کی چل رہی ہے پچھلے سترہ دنوں سے بیٹل آف سلکیارہ اسی سرنگ میں چل رہی ہے یہ سرنگ بہت ماتوپول پروجیکٹ ہے بھارت سرکار کا آل ویدر پروجیکٹ جو کی اترا کھڑ میں چل رہا ہے اور اسی میں یہ چل رہا ہے ریسکیو کار رہے اس وقت کیونکہ یہ مزدور فز گئے سترہ دن پہلے وہاں پر لیکن اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سترہ دن پہلے ہوا کیا تھا سترہ دن پہلے کیا خبر آئی دراصل بارہ نومبر کو ہر روز کی طرح سلکیارہ ٹنل کے کام میں مزدور جھوٹے ہوئے تھے تب ہی سبح ساڑھے پانچ بجے اچانک بھوس خلن ہونے لگ گیا اس سرنگ میں اور اس دوران کئی مزدور تو باہر نکل گئے لیکن اچانک نرمانہ دین ٹنل کا ساٹھ میٹر کا حصہ جو کی سلکیارہ سے دو سو میٹر کی جو سرنگ تھی اس کے بعد اندر کی طرف تھس گیا ملبہ گر گیا وہاں پر اور اکتالیس مزدور سرنگ کی اندر فسے رہ گئے آپ دیکھئے یہاں پر بارہ نومبر کو صبح ساڑھے پانچ بجے جب وہاں پر کام چل رہا تھا ایک نرمانہ دین حصہ ساٹھ میٹر کا ٹنل کا اوپر سے گرتا ہے اور اس میں اکتالیس مزدور فس جاتے ہیں یہ ہوا سترہ دن پہلے لیکن پھر ریسکیو آپریشن شروع ہوا تو یہ ریسکیو آپریشن کیسے چلا آپ وہ بھی دیکھئے بارہ نومبر کو اکتالیس مزدور فسے اور اکیس نومبر کو یہ آپریشن شروع ہوا بچاؤ ابھیان کے دسویں دن پانچ سٹرہ دیجی پر کام شروع ہوا پہلی سٹرہ دیجی اگر مشین سے سامنے سے خدائی شروع کی گئی اور دوسری سٹرہ دیجی اوپر سے سرنگ کی خدائی شروع کی گئی تیسری سٹرہ دیجی بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے نیچے کی اور پہاڑ کی چھٹائی شروع کی گئی یہ سٹرہ دیجی آئی سٹرہ دیجی فور آپ دیکھ سکتے ہیں برکوٹ کی اور سے اسکیپ تنل کا کام بھی وہاں پر شروع کیا گیا سٹرہ دیجی فائب آدمی بھیج کر ہاتھ سے یعنی میانوال ڈرلنگ بھی شروع کی گئی وہاں پر تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے اور یہ سٹرہ دیجی آپ کے سامنے اور اسی سٹرہ دیجی کا ملٹی سٹرہ دیجی ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ہے انفیکٹ کئی سارے خاص مہمان ہے عرون کمار مشنا ہے جو کی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راج سمنویک ہے یو پی سرکار کے راج سمنویک ادھکاری اور آبدہ پرابندن وشیشک کی بھی ہیں ان کے پاس جائیں گے اس کے علاوہ میجر جنرل جے کے بنسل ہیں پور سدس ہیں ڈی ایم اے کے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر ٹی ایس کلیر ہیں ادھیاکش ہیں فوتیس ہارٹ اینڈ ویسکولر انسٹیوٹ کے اور ڈاکٹر کپل ککڑ ہیں جو کی منوچ چکتسک ہیں آپ سبھی کا سواگت ہے لیکن ڈاکٹر ڈاکٹر کلیر مجھے یہ بتائیے سترہ دن تک ڈاکٹر کلیر یہ جو سترہ دن تک یہاں پر جو فسے ہوئے ہیں مزدور سر اس بند پروکسیمیٹی میں جہاں نہ ان کو دھوپ دکھ رہی ہے نہ جہاں ان کو دن دکھ رہا ہے اور وہ اندر اس طرح کی ٹندل میں فسے ہوئے ہیں سر کیا ان کی صحت پر بیٹ رہا ہوگا اور کیا ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ ان سترہ دنوں میں سر کیا لگ رہا ہوگا ان کو یہ تو بیسکلی جو ہے اگر ان کو کوئی پہلے بیماریاں ان کی کوئی دعایاں نہیں مل رہی تو یہ تو بہت ہی بڑا چیلنج ہے ان کے لیے اور سب سے جوری چیز ہوتی ہے کہ یہ بہت ٹرومے والی بات ہے وہ اس کو منٹل ٹرومہ اتنا زیادہ ہوگا جس کے لیے ہمیں ان کا سب کا ہی جیسے بھی وہ مزدور باہر آتے ہیں ہونا چاہیے اس میں جس میں بلڈ پیشر دیکھو پلس دیکھو ان کی لیول آف ہائیڈریشن دیکھو ان سے پوچھو کہ آپ کو پشاب آ رہا ہے نہیں آ رہا کتنا آ رہا ہے پھر ان کا روٹین کا بلڈ شگر چیک کرنا ہے روٹین یورن کرنا کی ٹون میں ہے نہیں اور اگر کسی کو پہلے بیماری ہے جیسے ڈائیوٹیز ہے جیسے ہارٹ کی بیماری ہے ان کی کوئی دوا نہیں ملی ان کو اس کے لیے ہم ابھی دوا دینی پڑے گی اور میں سب سے بڑا ہمارے پاس سب سے ڈاکٹر ارون کمار مشرا بھی ہو چکے ہیں آپ اتر پردیش سرکار کی طرف سے راجی سمنوے کدھکاری کے طور پر پچھلے پندرہ دن سے وہاں پر تینات ہیں ان کے پاس جاتا ہوں اسی بیج میں تین تصویر دکھا دوں اکتالیس یودھاؤں کے لیے تیار کھڑا زورت پڑی رشکیش ایمز تک لے جانا پڑا تو دیش کی سینہ کا یہ ہیلی کھوپٹر بھی تیار ہے جو کی دنیا بھر کے سب سے ایڈوانس ہیلی کھوپٹر میں سے ایک ہے ڈبل انجن ہیلی کھوپٹر ہے اور دن ہو رات ہو ہر وقت فلائی کر سکتا ہے پہاڑی علاقوں میں درزل شام کے بعد ہیلی کھوپٹر فلائی نہیں کر پاتے لیکن یہ رات میں بھی اُل سکتا ہے چینیوک ہیلی کھوپٹر وہاں تینات ہے ٹنل کے بیتر اور باہر ایک منی ہسپٹل بنایا گیا ہے ٹنل کے بیتر جو دو سو میٹر کا علاقہ ایمبولنس دکھاتے ہیں آپ کو اکتالیس مزدوروں کے لیے اکتالیس ایمبولنس ہیں وہاں پر یعنی کسی بھی مزدور کو ترنت اگر سب کو ایمبولنس میں لے جانا پڑا تو ترنت ان کو ایمبولنس میں لے کر جائیں گے کسی بڑے ہسپٹل کسی ایسی جگہ جہاں ان کا علاج کیا جا سکے اگر ان کو علاج کی ضرورت ہے اور آپ یہ بھی دکھاتے کہ ایمبولنس نے ریہرسل کیسے کیا ایسا نہیں ہے کہ سب وہاں پر کھڑے ہیں سب اپنے کام میں لگے ہیں سب مستیدی سے لگے ہوئے ہیں کہ جلدی سے جلدی ان مزدوروں کو نکالا جائے یہ اس وقت کی تصویر جب ایمبولنس کو ٹینل کے اندر لے جا کر ریہرسل کیا گیا کہ کیسے جلدی سے جلدی ایمبولنس کو وہاں بھیجا جائے گا اور ان کو ترنت وہاں سے نکالا جائے اور ارون کمار مشرا ہمارے ساتھ ہے ارون آپ پندرہ دنوں سے وہاں پر ہیں ذرا ہمیں بتائیے یہ مزدور کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں تو لگ رہا تھا دن میں کبھی بھی نکل آئیں گے کتنی دی رہے مزدور کے باہر آنے میں کتنی دی رہے اس کے کوئی جانکاری ہم لوگوں کو نہیں دی گئی ہے ہم لوگ بھی بلکل ٹرنل کے سامنے اسی انتجار میں کہ جلدی سے نکل اور ان کا چکیس پریچھان ہو اب چونکہ رات ہو گئی ہے تو جس سبھی ہی لگ رہے تھے اس کی فلائٹ اب چھے پہتالیس پہ ہی پائے گی صوبہ تو اس سے لے کر ہم لوگ جل سے جل پریواری جنہوں تک پہنچ آئیں آج نکل آئیں گے ایسا لگ رہا ہے ارون جی پچھلے پندرہ دن سے آپ وہاں پر ہیں ان پندرہ دنوں کے درمیانی آپ پریشن کیسے چلا بتائیں گے آپ ہمارے درشکوں کو پھلکل میں بتاؤں گا میں ٹرنل انسیڈنٹ کے اگلے دن میں یہاں پہنچ گیا تھا اور پورا آپ ریسان صبح سام میں اپنے آپ ایک بہترین آرن ہے آپ ریسان سفل ہونے کے باز آبدہ پربندن کے اتحاس میں آپ ریسان سوانی مچھروں سے درج ہوگا یہ مجھے پورا بیسواس ہے ہر ایک لگی رہی میڈیا پورا سیوگرہ سوچنا کے آدان پردان میں اور پوری طرح سے اتراخن پرساسن نے پریجنوں کے ساتھ بھی جو پریجن آئے ان کے رہنے کھانے کی بیوستہ اور اندر کی بھی پوری بیوستہ جو اچھی سے اچھی ہو سکتی تھی اس کا انہوں نے پربند کیا اس کے لئے وہ دھنیوا کے پر ارون جی جہاں تک معلوم ہے آپ نے ان مزدوروں سے بات بھی کی تھی